بسم اللہ الرحمن الرحیم مدار گزاری اور مجھ سے جو بن پڑا وہ میں نے کیا اب میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے پاکستان میں بھی نوکری کی اور بلکل نیچے ایک دم میں کپڑے اس تری کیا کرتا تھا کوئلے کی اس تری سے اور پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا اور ٹیمپریچر پتا ہے کراچی کا چالیس ڈگری تک بھی پہنچ جاتا ہے تو میں نے اس تری بھی کیے صفائیاں بھی کیے پھر ٹائپس کلرگ بھی رہا پاکستان کے اندر اور پھر میں پرچیز آفیسر ہو گیا پھر میں کاؤس ایکاؤنٹن ہو گیا اور آخری میں منیجمنٹ ایکاؤنٹن ہو گیا ستائیس سال کی عمر میں اس طرح میں سعودی عرب گیا وہاں بھی ایکاؤنٹن بن گیا اس سے گروپ فائننس مینجر بن گیا اور پھر کمپنی کا بہت ہی اہم حصہ بن گیا اور اب کینیڈا آیا ہوں تو یہاں اپنا ہی کاروبار ہے اور جو کاروبار میں نے تینوں کی ہے اس میں بڑی کامیہ ہوئی ہے اب میں سوتا ہوں کیونکہ زندگی پر ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں ہمارے بزر آپ بھی ہمیں ہدایت دیتے ہیں تو وہ کیا چیز میں اب اب ساری چیزیں تو ہم یاد نہیں رکھ سکتے نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا میں نے ایک بہت ہی سمپل فارمولا بنا لیا تھا اور یہ یوٹیوب کے پر میں نے اس کے پروگرام کیا ہے ایچ 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 پہلا اس کا مطلب ہے آنسٹی دوسرا اس کا مطلب ہے ہارڈ ورکنگ اور تیسرا اس کا مطلب ہے ہیومنیٹی اگر میں نے میں نے پھر فائنلی سوچا جو بھی آپ زندگی میں فیصلہ کریں جو بھی کام کریں اس میں اگر آپ آنسٹی ڈال دیتے ہیں ہارڈ ورکنگ ڈال دیتے ہیں اور ہیومنیٹی ڈال دیتے ہیں تو آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے کر ناکام بھی ہوں گے تو آپ پر سکون ہوں گے لیکن میں نے پھر سوچا کہ یہ پاکستانی لوگوں کیا سمجھا ہمارے وہاں تو ویسے بھی لوگ انگلیش سمجھتے نہیں اچھی طرح تو ایک دفعہ صبح اٹھا تو اللہ میں نے میرے اس دماغ میں بڑی اچھی بات ڈال دی کہ میں نے سوچا اب آنسٹی آنسٹی اگر ار اور ورکنگ تو اس کا جب اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کا مطلب ہے محنت پھر میں نے کہا کہ ہیومنیٹی تو اس کا جب اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کا انسانیت بن جاتا ہے اگر ہم علیف میم علیف کو ملا دیتے تو امہ بن جاتا ہے اگر آپ سوچیں کہ بچپن سے ہماری امہ ہمیں یہی تو کہتی ہے بیٹا ایمانداری زندگی گزارنا بیٹا محنت کیا کرنا بیٹا انسان بن کے رہنا ہمارے معاشرے میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم بیٹی کو بھی بیٹا ہی کہتے ہیں میں اپنی میری دو بیٹیاں اللہ میں اکا بڑا کرم ہے بیٹا بھی اللہ میں نے مجھے دیا ہوا ہے لیکن میں بیٹی کو بھی بیٹا ہی کہہ گا مخاطب کرتا ہوں تو تو ہماری والدہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے امہ تو اب اب میری زندگی کہ میں جب بھی کوئی بھی کام کرتا ہوں جو بھی جائے نوکری کی کاروبار کی جو بھی فیصلہ کرنا آتا اچھا ایمانداری کے تین حصے ہیں میرے حساب سے ایک تو پہلی بات ہے آپ کو سچ بولنا ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ آپ سچ بولتے تھے اسی لئے جب آپ پہ آپ جو لوگوں کہتے ہیں لوگ یقین کرتے ہیں جب آپ نے کہا مجھ پہ قرآن نازلہ لوگ کے ایمان لے آئے اور آپ پتا ہے کہ اس کے بعد وہ قوم جو بالکل ہی ہم میں نہیں کہتا ہوں جو پڑی لکھی قوم نہیں تھی جو اتنی کامیاب قوم نہیں تھی جو ایک ریگستان میں رہ دیتے ہیں ان کو دنیا کی اللہ میں نے امامت دے دی تو امام پہ میں تھوڑا سا آج ہماری جو منزل پہ ہمیں پہنچنا ہے اس کی بنیادی امام ہے یعنی امانداری محنت انسانیت اچھا امانداری کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ہے کہ سچ بولنا ہے کسی حالت میں بھی وہی آدمی جھوٹ بولے گا جس کو جھوٹ پہ یقین ہے کیونکہ اگر آپ آدمی کو یقین ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ کام تو تو سچ کا راستہ تو یہ یہ تو ہمارے ماباپ بھی سکھاتا ہے ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی خوبی بھی یہی تھی کہ آپ سچ بولتے تھے پھر امانداری کا دوسرا حصہ ہے وعدہ پورا کرنا وعدہ مطلب جو بھی میں نے کسی سے وعدہ کیا وعدہ پورا کرنے میں بہت ہی بڑکت ہے جس دن آپ فیصلہ کر لیتے جیسے مثال طور میں میں نے کاروباری زبان میں ایک چھوٹی سے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میں نے ایک سودہ کے کسی کمپنی میں مال بیچا میں نے سو روپے مال بیچا اب جیسے ہی میں سودہ کر کے واپس آ رہا ہوں ایگریمنٹ سائنڈ کر کے کہ میں آپ کو سو روپے میں اتنا مال دوں گا اور آتا ہوں مارکٹ بدل جاتی ہے مارکٹ ایک سو پچیس پہ چلی جاتی ہے اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو اپنا وعدہ پورا کروں یا پھر اس کو فون کر کے بتا دوں کہ بھائی میں آئم آؤٹ میں یہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو سامنے والا آدمی آپ سے کچھ امیدیں بنا لیتا ہے اور جب آپ وعدہ توڑتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ پتا ہے دل میں تو اللہ رہتا ہے ہمارے تو پھر آپ سوچیں لگ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے مال تو اس کو سو میں ہی دینا ہے تو پھر آپ جب آپ جس وقت آپ یہ اپنا وعدہ پورا کرنے کا سوچیں لگتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ میاں کی نعمت ہے آپ پہ اترنے آپ کا دماغ چلنے لگتا ہے آپ جاتے ہیں اپنے سپلائر سے بات کرتے ہیں دیکھو بھائی میں تم سے ہمیشہ مال لیتا ہوں اور یہ مال دام میں میں نے سودا کیا ہوا ہے کیا کچھ ہے مجھے ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اس کے اوپر وہ بولے ہے آپ نے تو کبھی ڈسکاؤنٹ اسے مانگا ہی نہیں ہے ضرور آپ کو میں پانچ پرسن دس پرسن ڈسکاؤنٹ دے دوں گا اور ابھی نہیں آئندہ بھی آپ کی جو مال لیں گے اس پر بھی دوں گا دیکھیں آپ دیکھیں آپ کی فیچر میں اب آپ کو مال سستہ ہو گیا پھر آپ جو کمپنی ٹرانسپورٹ مال لے کے جا رہی ہے اس شخص کو یا کمپنی کو ڈیلیور کرنے کے لیے وہ آپ ٹرانسپورٹ کمپنی والے سے بات کریں گے دیکھو بھائی یار میں نے سودا کیا ہوا ہے اتنے میں مارکٹ اس طرح ہو گئے میں ان کو سو روپے میں ہی مال دینا چاہتا ہوں تو ٹرانسپورٹ مال لے بھی کہے گا کہ سر میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے جاتا ہوں اگر مال کو ہم اس طرح رکھیں گے یا اس مال کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملا گے رکھیں گے تو اس کا قرائے ہی ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مال وہ آرام سے آرام سے اس میں پہنچا سکتا ہے اسی طرح سے وعدہ پورا کرنے میں بہت برکت ہے اور تیسری بات جو ہمارے بہت ضروری ہے ایمانداری کا حصہ ایک تو سج بولنا وعدہ پورا کرنا اور تیسرا گیوت نہیں کرنا کسی کے بارے میں آپ گیوت اگر یہ تین چیزیں آپ نے آ جاتی ہے تو آپ بہت بڑے انسان بن جاتے ہیں تو یہ ہمارا منزل کا سفر جاری رہے گا ہم اس کے بعد انسانیات پر بھی بات کریں گے محنت پر بھی بات کریں گے اور جو ہمارے پر اتنی بڑی اللہ میں نے کتاب اتا رہی ہے وہ ہماری منزل ہے وہاں تک ہم پہنچیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ